قطر میں چور نے ارجنٹینہ کی خاتون ریپورٹر کے پرس پر آن ائر ریپورٹ کے دوران ہی ہاتھ ساپ کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈومینک میزگر نامی ریپورٹر دوہا میں پہلے میچ کی ریپورٹنگ کر رہی تھی چچانک انہیں کہتے سنا گیا کہ ان کے ہینڈ بیک سے پیسے اور کچھ دستاویدہ چوری ہو گئے ہیں واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ڈومینک نے بتایا کہ جب میں نے دوہا کی پولیس کوئی شکایت کی تو ان کے جواب نے مجھے حیران کر دیا ڈومینک کے مطابق دوہا کی پولیس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد ملزم کو ڈھونڈ لیں گے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی مردی سے ملزم کو سزا دے سکتی ہیں یعنی جو سزا آپ اس شخص کے لئے منتخب کریں گی اسے وہ ہی دی جائے گی ارجنٹینہ کی میڈیا سے گفتگو میں خاتون ریپورٹر نے بتایا کہ جس پر یہ ہوا میں کافی بھیڑ بھاڑ میں تھی لوگ ڈانس کر رہے تھے اور میں بھی ڈانس کر رہی تھی میرے ہینڈ بیگ میں ضرورت کی تمام چیزیں تھی جن میں ہوتل کے کمرے کی چابیاں موبائل پیسے اور کچھ رمال تھے ریپورٹر کے مطابق ڈانس کے وقت کسی نے میرے بیگ کی زپ کھولی پیسے اور دستاویدات نکال لیے اس پک مجھے معاملے کا علم نہیں ہوا کیونکہ بہت رشتہ بعد ازاں جب میری ریپورٹنگ ختم ہوئی تو میں نے پانی خریدنے کے لیے بیگ سے والٹ نکالنا چاہا اس پک پتہ چلا کہ بیگ سے والٹ غائب ہے وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخابر رہ سکیں